عزیزان محترم آیت اللہ تکی بہجت جو ہمارے زمانے کی ایک بہترین مرجعین میں سے تھے ملتا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے اس فیلڈ کے اندر بہت ساری قربانیاں بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی اور وہ ایران سے نجف کہتے وہاں پہ ان کو ایک بہترین استاد ملے استاد کون سید علی قاضی تبا تبائی تو آیت اللہ بہجت نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سے مقام تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے کافی قربانیاں دی ہے اور عزیزو آیت اللہ بہجت نے ان کے خلاف آیت اللہ بہجت کے خلاف کافی لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے آیت اللہ بہجت کو منع کرتے تھے کہ اس استاد کے پاس مت جایا کرو لیکن آیت اللہ بہجت نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بڑی عجیب عجیب مسئلہ ہے واقعا خدا کی طرف سے کوئی چھپا ہوا علم چاہیے اور وہ مقام وہ علم مسیبتوں کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ گیرنٹیڈ ہے کہ بغیر مسیبتوں کے کوئی مقام کوئی علم نصیب نہیں ہوگا عزیزان مہترم اگر ہمیں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں مسیبتوں میں جانا ہی پڑے گا البتہ عزیزو ہم لوگوں کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوتا مسیبتوں کو برداشت کرنے کا ہم لوگ اتنے نیگٹی ہو گئے ہیں اتنے ڈرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے ہم لوگ شکوا کرنے لگتے ہیں فوراں خدا سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ پروردکارہ تجھے ہم ہی ملے تھے مصیبت دینے کیلئے خدا یا اس مشکل کو ختم کر دے یعنی عزیزو ابھی تو مصیبتوں کا آنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم ختم کرنے کی دعا کرنے لگتے ہیں اور عزیزو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے بہرحال ایت اللہ بھیجت نے مصیبتوں کو جھیلا لیکن کیا ملا ان کو اور کیسے ملا ملتا ہے کہ ان کے ایک استاد تھے اور کون ایت اللہ قاضی تباہ تباہی اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی استاد کو درس میں آنے میں دیر لگ گئی ایت اللہ بھیجت اس وقت جوان تھے ان کی کلاس میں ان سے زیادہ عمر کی سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ایت اللہ بھیجت کی عمر ایٹین یارز کی قریب تھی اٹھارہ سال کی قریب تھی اور جو باقی سٹوڈنٹس ان کے ساتھ تھے وہ ان سے عمر میں زیادہ تھے اور وہ سٹوڈنٹس ایت اللہ بھیجت سے کہنے لگے کہ تم اپنے استاد کی اتنی زیادہ چاہیتی ہو تو یہ بتاؤ کہ استاد کہا ہے کیوں دیر ہوگی ان کو یعنی اس طرح سے ان کو تنز کیا تو جب وہ سٹوڈنس نے ایت اللہ بھیجت کو زیادہ ٹانٹ کیا نا تو ایت اللہ بھیجت نے ایک مرتبہ سر جھکایا اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے استاد کہا پر ہے کہا کہا ہے تمہارے استاد گھر سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے تو ایت اللہ بھیجت نے سر جھکا کے کہا ابھی نکل گئے ہیں تو پھر وہ سٹوڈنس نے تنز کیا کہ اگر نکل گئے ہیں تو پھر کہاں پر پہنچے ہیں ابھی تک کیوں نہیں آئے کہاں وہ اس گلی تک آ گئے ہیں پھر وہ سٹوڈنس کہتے ہیں کہ اچھا اس گلی تک آ گئے تو اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے تو ایت اللہ بھیجت کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اس گلی سے ٹین لیا یہ گلی میں داخل ہوئے اب کہاں آگئے یعنی اتنا ان کو پنچ کیا اتنا ان کو چونٹ کرتے رہے اور بولتے رہے کہ اب کہاں پہنچے اب کہاں آگئے اب کہاں تک پہنچے یہاں تک کہ وہ سٹوڈنٹس آیت اللہ بہجت سے کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی تمہاری یہ کہانی سنتے سنتے استاد کہاں پر ہے تمہارے آیت اللہ بہجت کہنے لگے کہ دیکھو اب استاد پیچھے کے دروازے سے آئے ہے اور فورا نہیں جیسے ہی سٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو استاد اندر داخل ہوئے اس دن ان کے ساتھیوں کو حضرتان مہترم ان کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ بہجت تکی بہجت یعنی آیت اللہ تکی بہجت یہ بندہ خدا جو ہے وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے ہم تو صرف آگے دیکھتے ہیں تو جب ان کی یہ کہانی کھل گئی سب کے سامنے ان کا یہ راز کھلا اور جب استاد آگے احترام کیا سٹوڈنٹس سب کھڑے ہو گئے جب یہ معاملہ وہی پر ختم ہو گیا تو عزیزان مہترم اب وہ استاد کیسے تھے کہ جب درس ختم ہو گیا ان کو اپنے پاس بولایا اور کان میں کہا کہ آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے تو کہا کہ آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا تو ان کے ایک کلیق آیت اللہ پہچت کے ایک کلیق نے لکھا ہے کہ آیت اللہ پہچت کو ٹوینٹی یارز کی عمر تک بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سیدو شہدہ سے ان کو بیس سے زیادہ ٹوینٹی سے زیادہ توفے مل چکوے تھے ان میں سے ایک توفہ یہ بھی تھا کہ وہ جو جہاں چاہ رہے تھے دیکھ پا رہے تھے عزیزو ٹوینٹی یارز کی عمر میں یعنی بیس سال کی عمر میں عزیزو کیا مقام انہوں نے حاصل کر لیا اور ان کی جب دیٹ ہوئی ہے نا تو ان کی ایج نائنٹی یارز سے زیادہ تھی اور عزیزو تو سوچئے کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے ان کو کیا کیا توفے مل کے ہوگی امام حسین سے اور وہ تو خدا ہی جانتا ہے اور عزیزو اہداللہ بہجت اس مقام تک کیسے پہنچے اس مقام تک کیسے پہنچے وہ محنت کرتے ہوئے کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس پر ایک ایک جذبی کو چیک کرتے ہیں یہ میرے اندر کیوں آ گیا آج ہم لوگوں کو بھی محنت کرنی ہے یقیناً اس مرتبے تک ہم لوگ نہیں پہت سکتے مگر تھوڑا تو امام زمانہ کو رازے کر لے تھوڑا ہم بھی امام حسین سے گفت حاصل کر لے یہ دکتا ہے کچھ بہت Amanda کو ہمُپس سکتہ بھائی ناری یعین Wars